برگے کا شکریہ دا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جس کا امید کر رہے تھے مگر کامیابی یہ ضرور ملی کہ الحمدللہ آپ تمام ذمہ داروں کا ہم کو آپ کا ساتھ ملا آپ کا اعتماد ملا اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کے اعتماد آپ تمام کے ساتھ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نہ صرف گلبرگہ شمال کے اسمبلی سیٹ بلکہ گلبرگہ زلے میں جتنی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں سے منلس انتخابات میں سکھا لے گی اور انشاءاللہ ہوتااللہ اللہ سبحانہ ہوتااللہ آپ کی دعاوں اور آپ کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا تو میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے حمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے بہت ہی کم وقت ہم کو بلا تھا ہم لوگ جس طریقے سے تیاری کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کر پائے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہوتااللہ ہم ان تمام کمزوریوں کو دور کریں گے اور ایک نئے جدجہد اور نئے حمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے میں آہانے سے پہلے ہمارے بلدیا کے جو امیدوار تھے ان تمام سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں سرگرم رہیں عوام سے وابستہ رہیں عوام کی تکالیف کو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور میں نے ان تمام امیدواروں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں حرکت میں رہیں گے عوام کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب پانچ سال کے بعد بلدیا کے انتخابات ہوں گے اگر وہ سرگرم رہے عوام سے وابستہ رہے تو مجھے کوئی اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مندلس ان کو وہاں سے اپنا امیدوار بنائے کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے اور عوام کا اعتماد اور عوام کے دل کو جیتنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو علیہ صحیح صاحب نے محنت کی جو استجو کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور رنگ لائے گی کیونکہ یہ ایک ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کا اور خوم اور ملت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا نائنٹین نائنٹی فور سپٹمبر یہ اکٹوبر کا مہینہ تھا مجلس اتحاد المسلمین کی طرح سے میں واحد رکن اسمبلی کامیاب ہوا تھا مجلس کے اُس زمانے میں چار عراقین اسمبلی تھے شکست ہوئی اور صرف مکھیلے کامیاب ہوا میں نے محنت کی ہمارے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا ہمارے والد مرہوم کی سرپرستی حاصل تھی ان کی نصیتیں میرے لئے آج بھی ایک قیمتی اساسہ ہے میرے لئے ہم نے محنت کی اور اس کے دیر سال کے اندر جب پارلیمنٹ کالیکشن ہوا نائنٹین نائنٹی سکس کا تو مرہوم خائد سارا علیہ ملت کے خلاف موجودہ نائف صدر جمہوریہ جناب بنکہ نائیڈو صاحب انتخابات لڑنے حدراباد کو آئے تھے اور اُس زمانے میں منلس میں منلس کے خلاف ایک انتشار کی قیفیت پیدا کرنے کی سرزمین حدراباد پر کوشش کی گئی تھی تو مخالفت میں بھی کوئی ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے نائنٹی سکس کے پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ الیکشن کا نتیجہ نکالیں گے تو دیر سال کے اندر منلس نے ان تمام تین اسمبلی حلقہ جاد سے جہاں سے ہم کو شکست ہوئی تھی ہم نے دوبارہ وہاں سے اپنی برطری کو حاصل کیا اور بڑی تعداد میں اپنے اوٹ کو حاصل کیا اور پھر اس کے بعد نائنٹی ایٹ میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا الحمدللہ وہی نتیجہ نکلا نینیانوے میں جب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو منلس اتحاد المسلمین نے ان تمام اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی تھی جہاں پر پانچ سال پہلے ہم کو کامیابی نہیں ملی تھی تو میں اپنے تمام جماعت کے ذمہ داروں سے عراقین سے میری یہ ان سے پرخلوض گزارش ہے کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھئے اور اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توقع کرئے اور محنت کرئے جستجو کرئے اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں کم سے کم ایک دن گلبرگا زلے میں آؤں نا صرف گلبرگا شہر بلکہ گلبرگا ڈسٹرک میں جہاں پر بھی ہماری تنظیم مضبوط ہوگی وہاں پر بھی ہم جائیں گے چاہے وہ جلسہ ہوگا یا اس طرح کا ایک اجلاس ہوگا یا پھر ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آوں گا میرا بھی مقصد یہی ہے جماعت کا پیغام یہی ہے جماعت کا نصب العین بھی یہی ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی خیادت بنے مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ بنے مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز بنے مسلمانوں کی اوٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو مسلمانوں کے اوٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو اور جب یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم تمام متحد ہو کر اپنی ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی جماعت منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے یقینا ہم مختلف مسلک سے اور عقیدت سے عقیدے ہمارے ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھئے وطن عزیز کے جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو اور آپ کو پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی خیادت کو بنانا ضروری ہے میں پھر سے اس بات کو دہر آ رہا ہوں کہ میں گلبرگے کے اس تاریخی روحانی شہر کو آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے آپ کی ایک زمینی سطح سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو آپ کے اوٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہو تاکہ کرنا کہ اسمبلی میں جا کر وہ مظلوم عوام کی ایک آواز بن سکے میرا ماننا یہ ہے بلکہ میری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی سخافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی میار کو لٹرسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے پولیس کی نائنصافیوں کے قاتے میں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں اور وہ ہمارے اوٹوں سے جیت کر کامیاب ہو کر چاہے اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو بلدیہ کے انتخابات ہو یا زلہ پریشت کلیکشنوں وہاں پر جائیں اسی کے اوپر منلس اتحاد المسلمین کام کرتے جا رہی ہے کام کرتے آ رہی ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں یہ کام اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے یہ کام جاری اور ساری رہے گا میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ منلس کو مضبوط کریں منلس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز ہوگی آپ کے اوٹ کی اہمیت ہوگی ہم اتنی جلوازی میں اور بغیر کسی تیاری کے ہم الیکشن میں اس سال یہ بلدیا کے اور الحمدللہ گلبرگا شمال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو سالے دس ہزار کے خریب ہم کو اوٹ حاصل ہوئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑے مضبوط ہیں تو انشاءاللہ ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا دوسری اہم بات جو میں آپ سے ایس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی علیہ سیڈ بولے کہ صاحب مندلس کے مقالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے بی جے پی کو کم بولتے یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تخریر اٹھا کر دیکھ لوا پارلیمنٹ کی ہر تخریر ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے درند اور موڈی اس کے وزیر اعظم سب سے زیادہ تنخید اگر پارلیمنٹ میں کھولی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو سعودی نویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر موڈی سے گلے ملے گلے کون ملے آپ کو معلوم تو دوڑتے ہوئے گئے اور جائے گلے ملی اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن موڈی کے خلاف کھایا گیا تھا تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ جو سچائیے اس کو بیان کرنا بہت ضرور ہے اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل کل ایک فنکشن ہوا ایک انفرمیشن کمیشنر ہے جناب انہوں نے ساور کر کے اوپر کتاب لکھی اور ساور کر کی کتاب ایک انگریزوں کو بھی شاید سنکے تھوڑا اچھا دیکھیں گا تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساور کر نے جو انگریزوں کو مافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتمہ گاندی کے بولنے پہ لکھے تھے آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اللہ ما فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہو یہ مارٹا کی جیل میں تھے وہ انڈرمان کی جیل میں تھے کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے مافی کی بھیک مانگی کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا اب یہ جو مہترم ہے ساور کر یہ جیل میں گئے انیس سو گیارہ کو کب گئے جیل میں جولائی چار انیس سو گیارہ کو گئے یہ ضرور یہ بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکا اوباشن گلگورے میں دے گئے بول کے تو جولائی چار انیس سو گیارہ کو انہوں جیل میں ڈالے ساور کر کو اب راجنات سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتمہ گاندی خود انکس یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو مرسی پیٹیشن لکھو مافی نامہ لکھو میں راجنات سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کیلئے کس نے مجبور کیا چار جولائے انیس سو گیارہ کو جب ساور کر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈامان میں رکھے گاندی بھارت میں نہیں تھے ساؤت افریقہ میں تھے راجنات سنگھ صاحب وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑکے آکے بولے یا کیا کیسا ہے اتہا پلین بھی نہیں تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا اب انہوں لمبی چھوڑ دیئے اب یہ سمجھے کہ ہم لوگاں ہمارے کان میں پھول ہے ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مالوں ہمارے کو ہمارے کو مالوں ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں وہ ہم تیلگو میں بولتے ہیں کنچم کنچم لٹل لٹل یہ پہلی جھوٹ ان کی اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں ایک اور مافی نامہ لکھے نومبر چودہ کو انیس سو تیرہ کو اور تیسرا لکھ مہاتمہ گاندی بھارت کو کب آئے جنوری نو انیس سو پندرہ میں نے دو خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساور کر اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا تو یہ جتنے سنگ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولہ ہو جائیں گے اتنی تعریف کر رہے ہیں انگریزوں کی آپ اسے ہیں آپ دریا دل ہیں میرے کو ماف کر دو یہ بات بولتا ہی نہیں ہے ہاں یقیناً گاندی کا خط ہے گاندی نے خط لکھا تھا گاندی نے خط کا جواب لکھا تھا گاندی نے اس خط کا جواب لکھ کر یہ نہیں کہا گاندی نے اپنے جواب میں ساور کر کو کہ بیٹا تو معافی مانگ لے جا کے نہیں کہا گاندی نے گاندی نے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو وہ خط ہے گاندی نے لکھا جنوری پچیس انیس سو بیس کو اور گاندی اس میں خط میں لکھ رہے کہ I have your letter آپ کا خط ملا it is difficult to advise you بڑی مشکل ہے آپ کو نصیحت آپ کو advise کرنا I suggest however you are framing a brief petition setting for the facts of the case bringing out in clear relief the fact the defense committed by your brother was purely political گاندی ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ آپ ایک petition انگریزوں کو لکھو اور جو جرم آپ کے بھائی سے ہوا یہ بولو کہ وہ سیاسی جرم تھا I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case meanwhile I know گاندی کام بول رہے اس میں کہ مافی مانگو گاندی تو یہ بولتے تھے کہ اہمسا کا سب سے بڑا راستہ جیل کو جانا ہے جیل کو جانا ہے اور موصوف کو کالا پانی میں ساور کر کوئی جیل میں ڈالے آٹھ مہینے کے اندر ہی خط لکھ دیا انہوں پہلا اب رادنا سنگھ بولتے کہ ہمارے وزیر دفاع ہے کہ گاندی نے ان سے کہا تھا گاندی نے کہا کہا گاندی تو جنوری پچیس انیس سو بیس کو بہت خط لکھے اس سے پہلے تو موصوف دو خط لکھ چکے تھے تو یہ اب یہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے کہ ساور کر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا میں جا میں ایک سیاست کا تعلیب علم ہوں انیس سو نووت تک بی جے پی ساور کر کا نام ہی لے لیتی تھی ہندو توا کا نام بھی نہیں لیتی تھی یہ اڑوانی نے شروع کیا ہندو توا اور ساور کر انیس سو نووت میں اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے اچھا ساور کر کی تاریخ کیا ہے ساور کر کی تاریخ یہ ہے کہ ساور کر نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساور کر نے اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو ساور کر نے انیس سو آزادی ملنے کے بعد نائنٹین فٹی سون میں کیا ساور کر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا میں بھگوا رنگ کو مانتا کہا تھا ساور کر نے یہ بات تیسری بات ساور کر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لٹتے ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے چونتی بات ساور کر نے یہ کہا تھا کہ جب نیتا جی سباس چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ تو ساور کر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ چھتی بات ساور کر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں اس سے نہیں بنا رہا ہوں میں نائنٹین تھٹی نائن میں کانگریز اور تمام مجاہدین آزادین فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کی حدوں سے استفاہ دیتے تو ساور کر لنگنگ تو وائس رائک کے پاس جا کے ہم نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نائنٹین اچھا یہ بات بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا انیس سو سائنٹیس میں ساور کر تھے ساور کر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے آپ بولے ہی ہم نہیں بولے نہ ہم کو ساور کر سے مطلب ہے نہ جنا سے مطلب تھا ہمارکو نہ رہے گا کبھی اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اس زمانے میں معنی دونوں ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اور آخری بات ساور کر مہاتمہ گاندی کے ختل میں ملوث تھے کون بولے بات یہ مہاتمہ گاندی کے جو ختل کا مخدمہ چاہا اس میں ساور کر ایکیوز تھے کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساور کر کا باجے نام تھا وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ علیہ سیٹ بھی بولنا وہ نہیں کر سکا مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کمیشن آف انکوائری بنا گیا انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ساور کر کے گھر میں گاندی کے ختل کی سازش ہوئی آپ انہوں کو اپنا ہیرو مناتے ہیں آپ ان کو اچھا یہ بھی چھوڑو آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبا کی ایک فائنینشل آرگنیزیشن ساور کر کے ماتہت تھی جس نے گاندی کو ختل کیا یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں جب میں دوہزار چار میں پارلیمنٹ کو ہیدراباد کی عوام کا لاکھ شکریہ مجھے منتخف کر کے اللہ نے بھی جایا دوہزار چار میں پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں میں گیا تو جیسا ہم ایسا بیٹھے ہوئے سنٹرل ہال یہاں پر گاندی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ آپوزٹ ساور کر کی فوٹو ہے آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مختمہ اس پر چلا کوٹ نے بری کیا ان کو مگر انکوائری کمیشن میں ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے یعنی گاندی کی فوٹو ایک طرف ساور کر کی فوٹو ایک طرف تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں پھر خود وزیر دفاع اس طرح کے گر بات کریں گے اور پھر موہن بگوت رسس کے سرسنگ چالک بول رہے ہیں نہیں ساور کر اردو بڑی اچھی بولتے تھے غزل لکھتے تھے انہوں مسلم دوست تھے کہتے ہیں غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے ہیں آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم مہاتمہ گاندی کے ختل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم ایک ملزم دو دفعہ تین سو دو ساور کر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ بھی ریٹن ہے یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے ہم بھی جانتے ہیں تو آج ان کو ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے ارے کہاں تھے بھائی گاندی کے ختل میں یہ تھے ساور کر نے یہ بھی اکھا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے ارے فیسیزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یاد رکھئے بی جے پی اور سنگ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساور کر کی تائید کرتے ہیں کھل کے بولا بولا نہیں مانتے اس کو ساور کر نے اپنی کتاب ہندو توا لکھی ہندو توا میں ساور کر نے لکھا کہ مسلمان اس مل سے اس مل سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے یہ حقیقت ہے مگر یہ ان کی کتاب میں لکھاوا ہے ہندو توا ہے ان کی کتاب ہے پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھی آپ بازابتہ بول رہے وہ اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سروی ٹیوٹ میں رہنا پڑے گا تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمیدھان پر آئین پر عوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک اس راہ پہ جا رہا ہے میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن وقت آئے گا اسی طرح کی اگر روش برخرار رہے گی اسی طرح کی یہ نفرت برخرار رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگ پریوار کہے گی کہ اب بابا خوم ساور کرے گاندی نہیں ہے اور گوٹ سے مجاہد آزادی ہے یہ سلسلہ کا چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آرہے سر جو ہے عادی سجھ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی ان کی یہ حقیقت ہے پورے چیزوں میں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ملک کے حالات اور پھر ہمارے ملک کے حالات سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکلر بولتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں اور اسی کے لیے کمپوٹیشن ہو رہا ہے آپ دیکھ لو تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا پھر سماجوادی کا بھی ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بڑا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو بھی بولتا تو بھی تیری تیری خواہش ہے تو اس پر چل مگر یہ جو کمپوٹیشن چل رہا ہے اس کمپیٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ تمام سیکلر پاکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا اس کو تو ایک کونے میں کر کے دوا دیئے لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیوں جائیں گے ہم لا محالہ کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لئے اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرمائز کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تیزیب پر ہماری ثقافت پر ہماری شناک کے خطرے پیدا ہو جائیں گے مجھے اس بات کا خطرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں نہیں یہ کرنا ضروری ہے یہ ختم کہاں گا پھر اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم پھر یہاں سے نچے ہی جاتے آپ اوپر نہیں آتے کمپٹیشن ہو رہا ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے بی جے پی کو ہرانا دلیتوں کا بھی کام ہے اوبیسیس کا بھی کام ہے اعلیٰ ذات کے ہندوں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں ان کو ایمیلے بناتے ہیں ایم پی بناتے ہیں منسٹر بناتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں ہم قالی بینڈ باجے کی پاٹی ہیں جب شادی کی بارات نکلتی دولے کے گھر سے تو بینڈ باجہ اگر کوئی رکھتا ہے نہیں رکھنا چاہے رکھتے ہیں تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجے رکھتے ہیں اندر ماتا چل بھاگ یہ حال ہمارا ہو کے رہ گا یہ حال ہمارا ہو کے رہ گا ہمارا کام سالی اور ڈال اور ڈال نہیں 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 گلبرہ کہا بلدیہ الیکشن ہے زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا ارے کتنی الیکشن میں زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اور پھر ہم روز مرتے اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کانگریس کے دو لیڈر کیا نام ہے ان کا عجی سنگ جی پرمیشور عجی سنگ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلداری میں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہمارے بھائی بتا رہے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیلی مذہب کا خانون لے کر آؤ تبدیلی مذہب کا خانون آپ بول رہے لے کیا ہو کلین صدیقی صاحب کو جیل میں دال کے سڑا رہے وہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر صرف تنگ کرنا ہے تنگ کرنا ہے ان کو اور اس چارشیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو امپی ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے وہ وکیل صاحب میرے کو بھی جائے میں دیکھ کہ تحجب کر رہا کہ کہاں سے کام ملا دے رہے آپ بول رہے کہ دھرماتن کا تبدیلی مذہب کا خانون لے کیا ہو کہ یہ پالس یک انگریس پارٹی کی کہ آپ بول رہے آپ کے بڑے بڑے لیڈیس بول رہے کہ کنورجن کا خانون لے کر آؤ بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے میں مذہب اگر بدل رہا ہوں اگر کوئی اسلام خبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم اگر میں شہدہ لا الہ الا اللہ وشہدہ انہ محمد رسول اللہ کے اخرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں کیوں مضبوط ہوتا ہے کیونکہ بھارت کا عین مجھے عزازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں نہیں پسند آیا مت چلوں مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو کام ملک کو خطرہ ہوگا ملک کو خطرہ کی بات کہا ہے اس میں یہی چیزیں ہیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے دل میں تحب پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہیں مندلس ہوت کاٹنے کو آرے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ ریلیجیس کنورشن کا خانون لے کر آؤ کیوں بول رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بناوا ہے فرقہ پرستی ہے ہندو اوٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا اور پھر مسلم اوٹ کہا ارے کہاں جاتا ہوں نہیں ہمارے جیب میں بیٹھا ہے ڈراکی رکھو اس کو میں آپ کو بول رہے ہیں اچھا رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرگی ضرورت نہیں ہے ہم کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنا ہے اور ڈال کر کیا یہ بات بلکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ اوٹالہ کہ آنے والے اسمبلی انتقابات میں آپ علیہ السیٹ کو یہاں سے اپنا قادم بنا کر کرنا ٹھکا کے اسمبلی میں بچائیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چیزیں دیکھی آپ ایک طرف تو یہاں ساور کر ایک طرف آپ کانگریز بول رہی کہ بلاری کے اسمبلی کے جلاس میں یہ کرو تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام قوم کو غور فکر کرنا ہے ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے انشاءاللہ اوٹالہ اور بھی تفصیل ہوگی تفصیل سے بات چیت ہوگی میں تو کرنا ٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکنے پارلیمان گلبرگاہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے الیکشن ہار کے پہلی مرتب آئے تھے الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتب آئے تھے دو سال کے بعد آئے ہم تو دو سال میں دس مرتب آگئے یہاں پر ماشاءاللہ سے آئے تھے آئے تو جلوس کی شکل میں آئے آئے نا تو بھائی گیارہ ربی لیول کا جلوس علاو کرو نا آپ ملاد کا انہوں جلوس میں آسکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا گورنمنٹ کو دینا چاہیے اے 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 ارے ٹھائرو ٹھائرو بولنے دو ارے سنو سنو ذرا خالی نارے لگا رہے ہمارے جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربی لیول کا بھی جلوس علاو کرو ہے ان کو بھی کوویٹ کے گائیڈ لائن سے ہمارے کو بھی دعا ہم بھی نکالتے ہیں اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آکے بھڑکا ہوا بات کر کے چلے گئے بھڑکا ہوا بات کیا کیا بولو آپ ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا کھرگے صاحب کا نکلا نا ہاں یہ بھی دو آپ یہ بھی دو نا بھئی یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن شیطان بھاگا کود کے آپ نہیں جائیں گے تو یہ یہ چیز ہے یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہیں انہوں آئے کہیں کیوں یہاں پہ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں یہاں کیوں آئے نو ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے وانے کسی کے دور کا دامہ دوں یہاں کیوں آئے وہاں جانا تھا انہیں اتر پردش کے کونے یہاں کیوں آئے نو آپ جھارکن گئے یہاں کیوں آئے نو بیہار گئے یہاں کیوں آئے نو ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے کہیں بھی جا سکتے ہم اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ ساور کر بولے فادر لینڈ نہیں ہے فادر لینڈ ہے ساور کر ہمارا یہ کیسا ہے ہمارے اببہ پورے کائنات کے اببہ آپ کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے اببہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا خدم ہی آ رکھے اببہ کی زمین پر بیٹے کاک نہیں ہے تو کس کاک ہوں گا پھر فادر لینڈ نہیں ہے یہاں کیوں آتے ہیں انہوں بیٹھو نہ ہوں اول سٹی میں حیدر آباد کے بیٹھنے بیچے نہیں ہوتی بیٹھا تو میرے کو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں تکلیف ہوتی ہے میرے کو جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں یہ ہمارے تمام ساتھیاں ہیں کون سی دولت ہے بتائیے جو میں ادلیہ سٹ سے لے رہا ہوں اللہ جانتا ہے کیا ہے صرف ایک طلب ہے ایک جذبہ ہے ہماری آواز ہونا غریب مظلوم عمام کی مسلمانوں کے ایک آواز ہونا ایک طاقت دیکھنا ہمارے اوٹ کی ویلی ہونا ہمارے مسائل حل ہونا یہی تکلیف ہے جو سب چیز ہے جو نوجوان سمجھ چکا ہے طلب ہے نوجوانوں میں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے منلس کی مدد کریے قاس طور سے اپنی دعاوں سے رات کے اندھیرے میں جواب اٹھیں گے تو ایک ایک لفظ جماعت کی کامیابی کے لئے اللہ کی بارگاہ میں عرص کریے یقیناً اہلِ دل کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں خبولیت کا باعث بن سکتے ہیں وہ آخرت دعوان الحمدللہ اللہ رب العالم